نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل گروہ جی کی دنیا پہ آج ہم بات کریں گے آئیر وید کے گیاتا مہان وید مہریسی واغبت جی جنہیں واغبت ریسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کی کہی پانچ باتیں ان کے بتائے پانچ نیم جسے آپ اپنی لائف میں سمار کر لیتے ہو سامل کر لیتے ہو تو یہ پانچ نیم ہی آپ کو کبھی بیمار نہیں ہونے دیں گے پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل گروہ جی کی دنیا کو پلیج سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئی گون جروع دبا لینا تاکہ سمیسے میں پہ آنے والی کسی بھی مہت پورن جانکاری کو آپ مش نہ کر سکیں واغبت ریسی جسے آئیر وید کا گیاتا آئیر وید کی فوج کرنے والا مانا جاتا ہے ان کی چکت سا پدٹیاں اتنی سٹک ہوتی تھی کہ آج بھی انیکوں کمپنیاں ان چکت سا پدٹیوں کو پناتے ہوئے آئیر وید دوائیاں بناتی ہے بریجوں کا علاج کرتے ہیں اور یہ علاج سفل بھی رہتے ہیں تو آج ہم آپ کو ان کے کہے ہوئے پانچ نیم بتائیں گے جنہیں اپنا کر آپ صدی و نروغ سوست اور خوش رہ پاؤ گے تو دوستو یہ ہیں وہ پانچ نیم جو آپ کی جندگی بدل دیں گے پہلا نیم دن کی شروعات پانی سے کریں صبح اٹھ کر بینہ کلہ کیے سب سے پہلے ہلکا گرم پانی ایک سے تین گلاس تک کی ہیں شروع میں آپ ایک گلاس سے شروع کر سکتے ہیں دیرے دیرے اس کو بڑھاتے ہوئے تین گلاس تک لے جائیں یہ ایسے پانی پینہ آپ کو کبھی پتری جیسی بیماری نہیں ہونے دے گا موٹا پا نہیں ہوگا پیٹ صبح جلدی ساپ ہوگا اور پیٹ ساپ رہے گا تو پیٹ سے جڑی انہیں کو بیماریاں بھی دور رہیں دوسرا نیم پانی ہمیسہ نیچے بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ کر کے پیئے جیسے پکسی پیتے ہیں اسی ویشیستہ کے قرآن پکسی کبھی بیمار نہیں ہوتے کیونکہ یہ موہ کی لارے کے گھونٹ کے ساتھ مل کر اندر جاتی ہے اور لار ہمیسہ اوستی کا کام کرتی ہے تیسرا نیم کھانا خوب چبا چبا کر کھائیں کھانے کو اتنا چبائیں کہ جتنے ہمارے موہ میں دا یعنی کہ کم سے کم 32 بار جرور چبائیں جتنی بار زیادہ کھانے کو آپ چباؤ گے اتنی ہی زیادہ آپ کے موہ میں لار بنے گی اور یہ لار کھانے کو پچانے میں مدد کرتی اس سے آپ کا کھانا جلدی پچے گا اور آپ کے پیٹ میں گیس ایسی بیٹی بیماریاں اور انہیکو پیٹ کی بیماریاں کبھی نہیں ہوں گی دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ شریر کی ادھیکانس بیماریاں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں اور جب پیٹ ٹھیک رہے گا تو آپ انہیکو بیماریاں سے بچے رہو گے چوتھنیم مہری سی واغ بڑی جی نے کہا ہے بوجھنانتے ویشم واری ارتات بوجھن کے انت میں پانی پینہ ویش پینے کے برابر ہے بوجھن کے بعد پانی پینے سے کھایا ہوا ان جلدی سڑ جاتا ہے اور اس سڑے ہوئے ان سے آپ کو ایک سو تین بیانک بیماریاں ہوں گی پانچ منیم ویرود آہار نہ کھائیں ایک دوسرے کی ویرودی وستویں کبھی نہ کھائیں ویرود آہار سے بہت ساری بیماریاں آپ کو آ جاتی ہیں ویرود آہار جیسے دودھ سے بنی ہوئی کسی بھی وستو کے ساتھ نمک سے بنی ہوئی کوئی وستو نہ کھائیں اور کوشش کریں کی ریفائنڈ پیکنگ پوڈوں سے بچیں دوستو اگر آپ ان پانچ باتوں کا پانچ نیموں کا پالنگ کرتے ہوئے اپنی لائف میں سمار کر لیتے ہو سامل کر لیتے ہو تو آپ صدیو نیموں کو اپنی لائف میں سامل کریں اور صدیو سوست اور خوش رہیں پریوار کو خوش رکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیڈ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل گرو جی کی دنیا کو پلیڈ سبسکرائب کریں دنواد